موسیقی نمازکار ایکسپریس ریپورٹر میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شیبم ایکسپریس ریپورٹر میں سیدھی آپ کو لے چلتے ہیں بینہ موسیقی ریلوے انڈر وریج کو لے کر بینہ بیدائق نے دی ریل پرساسن کو کھلی چنوٹی کہا جنہت کے لیے نہیں کریں گے نیاموں کی پرواہ دراصل میں تین بارٹ اور دلدنوں گاؤں کے سیدھوں لوگوں کے لیے شہر کے اندر جانے کے لیے ایک مات راستہ ہے ریلوے کا انڈر وریج سیدھوں لوگوں کو ہر ایک جہود کا زامان ایون سواق سیوہ تب ہی مل سکتی ہے جب انڈر وریج میں پانی نابرا ہوگا لیکن پانی بھننے کے بعد ایراستہ پھول طرح سے بند ہو جاتا ہے جس کو لے کر میڈیا میں خبریں چلنے کے بعد ریلوے کے عدیقاری اے ڈی این ڈی پی دوبیدی سہید ریلوے کے کئی عدیقاری نگر پالکہ پرساسن اور پینہ بیدائق مائسرہ نے انڈر گریج کا نرشن کیا بیدائق نے دو چھت سبدوں میں ریل پرساسن سے کہا کہ نالے کے پانی کے نکازی کے لیے نگر پالکہ کے لیے ریل پرساسن دورہ پرمیشن دی جائے اگر ایک دو دن کی اندر ریلوے پرمیشن نہیں دیتی ہے تو جنہت کے لیے نیموں کی پرواہ نہیں کی جائے گی جبکہ ریلوے کی جگہ ہے اور ریلوے کو ہی نرمانہ کار کرنا چاہیے اس کے بعد بھی جنہت کے لیے نگر پالکہ پرساسن کام کرنے کے لیے دیار ہے حالانکہ ریل پرساسن کے دوارہ ریل پر جھاسی فاٹک کو بند کرنے سے پہلے کوئی بے کلپک راستہ نکالا چاہیے تھا لیکن ریل پرساسن کی لابروائی کی بھجا اب عام جنتہ بہت رہی ہے بینہ سے ایکس پیس سپورٹر اشکرہ کنساری پھومے کے لاؤں سے لپتا چار ورسیے بچی کو کھوجنے کے لیے پتھل گاؤں پولیس کے پسینا چھونٹ رہے ہیں مہادیو ٹکرہ نیواسی شیام سندر بھاردواج کی چار ورسیے پوتری روچیکہ کی لپتا کا آج تیسرا دین ہے چونکہ ماملہ بچی کی اچانک گائب ہونے کا ہے اس کارن پولیس بھی اس پرکرن کو لے کر کافی گمبیر ہے جسپور پولیس کپتان سنکرلال بگھیل کے نردیش پر بچی کو ڈھونڈنے پولیس کی تین ٹیم گکھت کی گئی ہے سبھی اینگل پر اس گھٹنا کو لے کر جانچ کی جا رہی ہے پولیس کے لیے یہ ماملہ بہت چونوٹی بھرا ہے کیونکہ پردیش کے گریب منطری بھی اس پرکرن میں سنگیان لے چکے ہیں بچی کی لپتا ہونے کے بعد اس علاقے میں دہتت کا محول ہے اب دیکھنا ہوگا پتھل گاؤں پولیس اس بچی کو کب تک دھونڈ پائے گی پتھل گاؤں سے ایکسپریز بیپورٹرس منو جمبشت کوویڈ سروے کو لے کر پھر چھڑے گئی احیان پہلے ہوگا سروے اس کے بعد ہوگی ٹیمپنی دراصر رازدھانی رائیپور میں کوویڈ سروے ابھیان آج سے شروع کی گئی ہے جو پانچوی بھاگ کے سنیوکت مورچہ سے سنچالیت ہو رہا ہے جلہ پرشاشان، نگر نگم رائیپور، ساستوی بھاگ، مہلا بال وکاس اور شکشای بھاگ کے ادھکاری کرمچاریوں سے دو طرح کی ٹیم گٹھت کی گئی ہے پہلے ٹیم گھر گھر جا کر چار کٹیگری میں الگ الگ بیماریوں کا ڈیٹا بنائیں گے تو وہیں دوسرے ٹیم سبھی میڈکالی سٹور سے پیچھلے پاندرہ دینوں میں کتنی سردی خاصی وائرل بیماریوں کی دوہ بھی کی ہے اور کش نے خریدے اس کا ڈیٹا اکٹھا کریں گے اس کام کے لیے دو ہزار سے زیادہ ادھکاری کرمچاری لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں رینڈیم سروے میں برباد ہونے والے کیٹ اور سمیہ کا اور وہیں یہ صحیح جگہوں پہ سیمپلنگ لینے کی تنبھاؤنا پہ جائے گی ریپورٹس ایک سریپورٹر ستیارات سے جنگل سفاری کے دروازے ایک جلائے سے کھلیں گے پریعتکوں کے لیے راجے سرکار نے جاری کیا آدیش راجے سرکار کے آدیش کے بعد سارے دن مہاباد ایک بار سر جنگل سفاری کو کھولا جائے گا ایک جلائے سے جنگل سفاری کو کھولنے کی انمتی دی گئی ہے سفاری آنے والے پریعتکوں کو WHO کی گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہوگا ساتھ ہی انہیں ماسک لگانا انیواریا ہوگا اور سارے کائیڈر کیلئی زیوز تھا جو ہے وہ جنگل سفاری میں کی جائے گی آنے جانے والے تمام پریعتکوں کا ریکارڈ مینٹین ہوگا نام اسحان موبائل نمبر اور ٹیمپ ریکر بھی کیا گائے گا سفاری میں پرویش کرنے کے لیے نیام بھی تیہ ہو چکے ہیں آنڈرین بکنگ کو پراتھ نکتہ دی جائے گی کیسے ٹرانشیکشن سفاری کی پراتھ نکتہ ہوگی جنگل سفاری میں تیس ایٹ ورسے سے ادھی سمرا کے ویش کو دس ورسے سے کم نمبر کے بچے اس کے ساتھ ہی گروتی مہینہ کو پرویش کے لیے منع کر دیا جائے رائے پورس ایکسپریس ریکورٹر سپریہ پانڈیس رائے پورس ایک ایرویدیک مہلا ڈاکٹر کو سادھی کے جاسہ دے کر کیا دوسکرم آرورپی کے خلاب دی جی نگر تھانے میں درجوہ ماملا رائے پور میں ایک ایرویدیک مہلا ڈاکٹر نے میکہ رہا سپتال میں پدر سنبی بی ایس پی جی ڈاکٹر دی پانکر ساو پر سادھی کے جاسہ دے کر دوسکرم کرنے کا آرورپ لگایا ہے مہلا ڈاکٹر کی سکایت کے بعد دی جی نگر پولیس نے آرورپی دی پانکر ساو کے خلاب درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق امبیقا پور کی نیوانسی مہلا ڈاکٹر سمیکہ رہا میں پدر سنبی بی ایس پی جی ڈاکٹر پچھلے دو سال سے سادھی کرنے کے بعد کہا کر اس کا سادھیریک سوسل کر رہا تھا آرورپی آمبیقا پور کے وارڈ رپ نگر کر رہنے والا ہے خلال آرورپی ڈاکٹر ریسولیشن وارڈ میں جوٹی کے بعد جی مورا سنٹر میں کورنٹائن ہے اس پورے معاملے میں ڈیر نگر تھانا پولیس نے پیڈیتا کا بیان درج کر لیا ہے آرورپی ابھی کورنٹائن میں ہے کورنٹائن میں آنے کے بعد پولیس اسے گرفتار کرے گئے رہا پور سے ایکسپریس ریپورٹر ریمن سرما عویق اتھلن کے معاملے میں جلپ رہزتان پولیس ادھیکاری کے اوپر پتراؤ کرنے والے دو آرورپیوں کو تیاجی نگر پولیس نے گرفتار کیا ہے جہاں سپورٹ میں سرنڈر کرنے سے پہلے ہی دونوں آرورپی پولیس کی گرفتار میں چڑھیں ان دو تیاجی نگر پولیس نے جلہ کورٹ سے بھارتک کنال پٹواری اس کے ساتھی کو گرفتار کیا ہے جہاں پچھلے دنوں ٹروپا پولیس کے بعد عویق اتھیکنن کے معاملے میں جلپ رہزتان کے ادھیکاری والے پولیس پر دونوں آرورپیوں نے فتراؤ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہاں پر جب سے ہی آرورپی پرار چل رہے تھے جہاں آرورپیوں نے دونوں آرورپیوں کو گرفتار کر انتے آجی کی پوستاش کر رہی ہے سیاجی نگر سانہ چھترمٹ سروبہ کولیج کے بعد عویق اتھیکنن کا معاملہ ہو رہا تھا جہاں جلپ رہزتان میں ادھیکاری وہ پولیس کیا ہی پوچھتے لیکن آرورپیوں نے ان پر پتاؤ کر لیا تھا جس کے بعد آرورپی پرار چل رہے تھے جہاں کوٹ کے بھاڑ سے دونوں آرورپیوں کو گرفتار کیا ہے انڈور ٹیک پہ ریپٹر عزار ٹیک انڈور میں ہی لوگڈان کے بعد بند دھارنے کے سل اب جلدی کھول سکتے ہیں نگر نگم کی اور سے اس بات کے سنکیت ملے ہیں نگر نگم سے اس بات کے سنکیت ملے ہیں کہ جلدی شہر کے دھارنے کے سل کھولے جا سکتے ہیں نگر نگم کی آئیوکت پتیوہ پھل کی مطابق نگر نگم نے مندیر کی روضہوں سے سمبندی تیاریاں اپنی طرف سے شروع کر دی ہے مندیر میں سین سا یوکت گنتیاں بھی لگائی جا چکی ہے ساتھ ہی سائے کیا جوا رہا ہے کہ اس طرح سے دیوکیٹن کر شدالوں کو سوچل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کھجرانہ گڑنیش کے درشن کروائے جائے اس کے ساتھ ہی کنکن ستھانوں پر سانیٹائزر لگایا جائے اور کس طریقے سے شدالوں کی کنکیا کو نیانٹریٹ کیا جائے اس کے سمبند میں بھی کافی اوجنا تیار کی جا رہی ہے گھر طلب ہے کہ ان دور میں بھار میں کو کھل کھولے جانے کو لے کر ایسو پی تیار کی جا رہی ہے جس کے بعد دیاپک تیاریوں کے بعد ہی بھار میں کو کھل کھولے جانے کا نیمہ لیا جائے گا اندور سکسی سپورٹ ہرگی کی کابربال کورونا وائرس کے کہر کے بعد پاس ویبھاگ نے ایک بار پھر بچوں کو لگنے والے ٹکے شروع کر دیا ہیں بچوں کو جنر کے بعد لگایا جانے والے ٹکے دینے میں مشکل آ رہی تھی لیکن اب سیسوہ کا ٹکا کرن شروع ہو گیا ہے یونیسیت کی ایک ریپورٹ کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے قارن پورے دکشن ایسیا میں قریب چالیس لاک پچاس ہزار بچوں کو نیمی ٹکا کرن نہیں اپایا ہے لیکن بھارت میں ان لاک ڈاؤن کے بعد ٹکا کرن شروع ہو گیا ہے انڈور کی بات کرے تو انڈور میں ٹکا کرن کی شروعات ہو گئی ہے انڈور کے اسکالوں میں ماتا پیتا اپنے بچوں کو ٹکا لگوانے کے لیے اسکال میں پہنچ رہے ہیں اسکال بھی تمام ایکیات برکتے ہوئے بچوں کا ٹکا کرن کر رہا ہے ٹکا کرن کی شروعات ہونے پر ماتا پیتا میں بھی رہات کی ساس لی ہے گورت لامے کی بچوں کے جنم سے ٹکا کرن شروع ہو جاتا ہے لیکن پورونا شکر کے کارن پسلے تین مہاں سے ٹکا کرن کو بند کر دیا گیا تھا جو اب ٹکارو روپ پہ چلیں گے انڈور سے ایسپریس ریپورٹر بکار سنگ سولنگ جی اپنے اپنی ناکامیوں کو نیپا نگر میں بھارتی جنتا پٹی اور کانگریس کے ویدائیت سواستو سویدہو کو لے کر چھپانے میں لگے ہوئے جس کو لے کر نگر کی جنتا اب لام بند ہو چکی ہے نیپا نگر ویدان صحبہ چھپانے کی نیپا نگر تحصیل میں سواستو سویدہو کے نام پر شون نے پسا پڑا ہوا ہے سواستو سویدہو کے نام پر نکائی چھپانے میں مہز ایک سامودائک سواستو کینڈر ہے جو جر جر شتیتی میں پہوچ چکا ہے گرامین چھپانے سے آنے والے لوگوں کو سواستو سویدہو کے لئے برہانپور و ارنجلوں پر نیربھر ہونا پڑتا ہے جس کو لے کر شتیتی کی جنتا اب لام بند ہو چکی ہے ان کے دوارہ جنپرچنی دیو سے مانگ کی جا رہی ہے کہ شتیتی میں جل سے جلد ایک سواستو سویدہو کا نیرمان کرائی جا سکے جس سے گرامینوں کو سویدہو کا سامنا نہ کرنا پڑے شتیتی کی جنتا نے فیس بک اور ٹوٹر کے ماجم سے اب ایک ابھیان چلا دیا ہے اور شتیتی کی جنپرچنی دیو سے ان لوگوں کی مانگیں کہ جلد سے جلد نیپانگر میں سواستو سویدہ اپ لفظ کرائی جا سکے دیکھنا اب یہ ہوگا کہ ان ابھیانوں کا کیا ہوتا ہے نیپانگر سے ایکسپریس ریپورٹر منیج جیس وال ستیزگر کے آئیرن اسپنج فیکٹریوں پر اسی سی ایل نے کوئلر لینے کا بنایا دباؤ ایسوسییشن نے کہا کہ ایسی دیو سے زیادہ کوئلر رکھنا تھترے سے کھالی رہی دراصل ایسی سی ایل چورہ راجتو سپنج آئرن فیکٹریوں پر کوئلر لینے کا دباؤ بنایا جا رہا ہے پیشلے ایک سال کا بیگلہ کوئلر لینے کیلئے سپنج آئرن فیکٹریوں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے کوئلر نہیں لینے پر پنائلٹی کی دھمکی بھی جا رہی ہے بتا دے کی سپنج آئرن اسیسیشن کے ادیچ انیل نچلانی نے اس مدعے پر ایسی سی ایل کے ساتھ ایسی سی ایل کو پتر لکھا ہے ریپورٹ سے ایکسپریس ریپورٹر شیوہ مشرا پورو ویدائیگ مدو بھگست سے گرامینوں نے ریت کی چار سکرٹ خدانوں کو نیرست کرنے کی مانگ کی چانگوٹولا چھتر میں ریت تذکروں کی وجہ سے گرامین ہو رہے ہیں پریشان پارسوالا چھتر کے گرام گھڑرو گھنگریہ ہرمنٹولا کپڑا ٹھاکوٹولا برکوو ان گراموں کے گرامینوں نے اپنی سمسے جاہر کرتے ہوئے چھتر کے پورو ویدائیگ مدو بھگست کو بتایا کہ ریت کا عوید اتھکنان دھڑلے سے جاری ہے جہاں پرتی دن تیس سے چالیج دمپر ریت عوید اتھکنان کر پرساسن کو کروڑوں کا چونہ لگایا جا رہا ہے ساتھ ہی مکی مارک سے گھدان تک پہنچ مارک جو کہ پردان منتی سڑک یوجنہ کی سڑک جس کی چھمتہ آٹھ ٹنکی ہے وہاں سے اٹھائی سے تیس ٹنکی ریت سے بھرے ڈمپروں نے سڑک کو چھتگرس کر دیا ہے جس سے گرامینوں میں کافی روز بیابت ہے گرامینوں نے بتایا کہ گرام پنچائے سے نیرمی سی سی سڑک سے ڈمپروں کے آوہ گمن ان کو روکنے کا پریاس کیا گیا تو انہیں ڈمپر سے کچل دینی کی ڈمکی دی جا رہی ہے گرامینوں کی سکایت پر پھورو علاق مدو بھگت نے کاسن سو شاسن سے چھتر کی چار خدانوں کو نرس کرانے کی مانگ کی ہے بھالا گھاٹ سے ایکسپریس ریپورٹر راج کمال بی سین جانگی چاپا جیلے کے گرامین چھتروں میں عویت قبضہ دھاریوں کی بار آ چکی ہے جانگی چاپا جیلے کے گرامین چھتروں میں ساس کی بھومی پر اتکرمند کا نرمان کارے کرنے والوں پر جیلا پرسسن سکت کاروائی کرنے کی پیاری کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ گرامین علاقوں میں کئی جگہ پر ساس کی بھومی کا اتکرمند کر بڑے بڑے بھونوں کا نرمان کروایا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا ویسائک اپیوگ بھی کیا جا رہا ہے ملی جانکاری گرامین سار بارت وار سے جیجے پورمان میں کئی جگہ پر ساس کی بھومی کا اتکرمند کیا گیا ہے اور اس کا ویسائک اپیوگ بھی کیا جا رہا ہے اس سمن میں ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی ایسی ساس کی بھومی کو اتکرمند مکت کرائے جائے گا جیلے کے ادھیکاری اب اس عویت کبجہ کو ہڑانے کے لیے سکت رویہ اپنے آنے کی تیویاری کر رہے ہیں سوسنا پر ایک لگے جیلی کار سے بہاری ماترہ میں اویت سراب کی جب مکر کی سوسنا مل پر پینا خورای کی طرف سے ایک لگ جلی کار این پی جیلوں نو ایچ کی چھپن پسپن گاری میں سراب تستیر کی جانکاری لگی اور سادر کی ہو آرے ہی اس سوسنا پر موتی نگٹ کیا ساتی سن اور اس کا اپنے باہن چلیل سور کی تو انہوں کا کار کو پرکویا تو سراب کی سراب جو دیشی مصالے کی تھی جس کی قیمت ایک لاکھ بھی زیادہ روپے آنکھی کر گئے کار میں دو یوکوں کو بھی پولیس نے جبتار کیا ہے جنس کی امکم سا انہیں روپی سرکی ہے ان دونوں یوکوں سے سراب پریوانی کے دفتہ مانگے جائے تو یہ دونوں یوکس کسی کاغذات نہیں پیش کر پائے مکر کی سوسنا پر موتی نگٹ پولیس نے ایک لگنے کی کار میں جو کھڑائی کی طرف سے آ رہے تھی اس میں دیشی سراب پر شیفیرہ پکڑا گیا اور اس کے زیادہ دو لوگوں کو بھی سکرپتر کیا ساغر سے ایک لگنے کی مکل سکلا لاغ ڈاؤن اوڈھی میں دھومال ایوام ڈی جے پر بیوہی کارکرموں پرتیبند ہونے کے بعد اب ایسے پیسے میں جڑے لوگوں کے سامنے بیروزگاری کی ستی نیرمیت ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس پیسے سے جڑے لوگوں نے مونگلی کریکٹر کے مادھان سے مکھ منتری بھوپیج وکھل کے نام کیا پان سو بہت اس سرویس سے جڑے لوگوں نے پیڑا سناتے ہوئے کہا ہے کہ پورے پردیس میں 16 جر پڑیواروں کی ستی لاگ ڈاؤن میں کام نہیں ملنے سے دائنی ہو گئی ہے سرکار نے مانگلی کارکرموں میں ڈی جے دھومال اور بین پر پرتیبند ہیت کیا ہے جس کا سرویس سے جڑے سنگ کے دوارہ بھی پور سمتن کیا گیا ہے لیکن پچھلے تین ماہ سے انہیں کوئی کام نہیں ملنے سے آرثک پرسانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہی وجہ ہے کہ پرتیبند ہیت پیچھے سے جڑے لوگوں نے مونگلی کارکٹر کو گیاپان ساپ کر سرکار سے آرثک پیکچھ کی مانگ کی ہے اس کے علاوہ نیمتن بیاج درو پر لون دین آنے کی بھی مانگ کی گئی ہے ڈی جے ایوام دھومال جیلا سنگ مونگلی کے دوارہ مونگلی کارکٹر کے ماندھان سے مکھے ماندری سے گوہار لگائی گئی ہے کہ انہیں سرسر چھوٹ دی جائے اور آرثک پیکچھ کی بھی مانگ ان کے دوارہ کی گئی ہے مونگلی سے ایکسپیس سیپوٹر روہیت کشب چیترکپوڑ کی جیون دائنی منداخنی ندی نگر پرشت کے ادھگاریوں کی صرف آوائیت کمائی کا جریعہ بن کر رہ گئی ہے کبھی منداخنی صفائی کے نام پر تو کبھی گھاٹ نیروار کے نام پر سرکاری دھن کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے مگر منداخنی کے حالت جس کی تثبنی ہوئی ہے یاد ہو کی کچھ سال پہلے مجھ پدیخ پرٹن بیبھاگ دوارہ کروڑوں کی لاغت سے منداخنی ترپر منداخنی درسن پت کے نام پر سڑک کا نرمار کیا گیا تھا گھٹیا نرمار کے کارل سڑک باڑھ میں بہ گئی اور کروڑوں کی سڑک لاپتہ ہو گئی اور اب نگر پرشت کے بہ جائے گا ادھارن کے طور پر منداخنی درسن پت کی جو دسہ دیکھ کر ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے منداخنی تت پر درسن پت کے باڑھ میں بہ جانے کے باڑھ بھی نگر پرشت کی عذikاری شبک نہیں لے رہے اور ایک بار پھر سے منداخنی کے تت پر ہی پتھوے بنانے کی تیاری کر رہے ہیں اور نرمار بھی شروع ہو گیا ہے جو پہلی بار میں ہی بہت سکتا ہے کتر پورس ایسر سپورٹر کام میرے سیواز سو بیجے پی نے لگاتار پورنکھونتری کبنلاک کو دوسرے دن نشانے پر لیا ہے تاہل پورو سانسط پر باد جانے کبنلاک پر چین کا ایجنٹ ہونے کا عاروب لگایا تھا اور آج اسی عاروب کو لے کر بیجے پی کے پیزے شدک شریدی شرما میڈیا کے سامنے آئے شرما نے کہا کین سرکار میں وانیت جی منتری رہتے کبنلاک سے چین کے اتبادوں کو آیا شلط میں چھوٹ دی اسے دیش کے کوٹر اتدھوک ختم ہو گئے بیڈی شرما نے بتایا کہ کل اس کے ویروہ میں بیجے پی کبنلاک کو پتلا دہن کرے گی شاہرے کانگریس پر ہر روز حملہ کر بیجے پی اپ چناو کے لیے زمین تیار کر رہی ہے وہ پاس ایکسپس نپورٹر بڑوانی جلے کے گرام تلون میں کلیکٹر امیت تومر نے دو ساتھ کے بھومی کا کیا نیرکشن پلانٹیشن وہ بہشتر میں میڈیکل کالیج کو لے کر دیکھی جمین بڑوانی کلیکٹر امیت تومر دوارہ آج بڑوانی تحصیل کے گرام تلون میں دو ساتھ کے بھومیوں کا نیرکشن کیا گیا جس میں سے ایک بھومی پلانٹیشن کے لیے ادھکرہیت کی جا رہی ہے جس پر اس پر گرامیل بکا شباک کے دوارہ پلانٹیشن کیا جائے گا وہی دوسرے بھومی پی تیس ایکڑ ہے جس کو بھومیوں میں میڈیکل کالیج کے لیے ادھکرہن کیا جائے گا اور جن پتی نیجوں سے باتشید کر اس کا پرستاؤ بھی جا جائے گا تاکہ بھومیوں میں اگر میڈیکل کالیج شکرت ہوتا ہے تو بڑوانی جلے کو ساتھ مکتر ملتے کی ساسکی بھومی کا نیڈیکشن کرنے کے بعد وہیں کالیکٹر امیت توبر نے کہا کہ میڈیکل کالیج کو لے کر چن پرتینی دیو سے چرچہ کرنے کے بعد بھیجا جائے گا پستاؤں بڑوانی سے ایکسپریس سپرٹر سچنگرہ ٹھوڑ کرام پنچائت اومری کے مجرہ دیوگوڑ میں سڑک کے لیے ستھانی لوگوں نے چناؤ کے پہلے آندولن کیا تھا جن میں ان پر کیس بھی دل کیے گئے لیکن آج تک چڑک نہیں بن پائی ایدان سبت چناؤ کے پہلے گرامیڈ لوگوں نے اومری اسپطال کے سامنے دھرنا پردرسن دیا تھا وہیں پرساتسن دوارہ کھانا پورٹی کے لیے دو چار ٹرالی مٹی ڈلوائی گئی تھی اس کی بات کام بند کر دیا گرامیڈ لوگوں کا آروف تھا کہ سات لاکھ روپے جو منجور کیے تھے اس کی چڑک ابھی تک کیوں نہیں بن پائی وہیں بھنٹ بیرائی سنجیب سینگھ کچھ بہا نے چناؤ سے پہلے ستانی لوگوں کو آسواسن دلائے تھا کہ چناؤ جتنے کے بعد چڑک بنائی جائے گی لیکن یہ چڑک اب تک نہیں بن پائی چڑک نرمان کے لیے 26,11,000 روپے کی راسی بھی منجور ہو چکی ہے ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ برسات میں چڑک بنا پریشانی ہوگی یعنی یہ چڑک نہیں بنتی ہے تو سیگر آندولن کریں گے یہ ایک بار راسی پھر منجور ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب کی بار اس راسی سے چڑک بن پاتی ہے یا نہیں راکبندر سنگھ ایکسپریس ریپورٹار اومری بھنڈ گاؤں میں ودیوتی کرن کے لیے سو بھاگی یوجنا شروع کی گئی تھی اس یوجنا میں سو کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اس معاملے کی جانچ میں اب تیجی آ رہی ہی ہے کیونکہ راجشاتن نے پانچ نئے صدر سے جانچ کمیٹی میں جوڑ دیئے ہیں پردیش کے گاؤں میں بجلی آسانی سے پہنچ سکے اس کے لیے تاروں کا جال بچھائے گیا تھا اور ساتھ ہی بجلی کے پول لگائے گئے تھے سو بھاگی یوجنا کے تحت ایک کام کیا جا رہا تھا لیکن سیدھی اور سنگھ رولی جلے میں ویدود ادھکاریوں نے مل کر سو کروڑ روپے کا اس میں گھوٹالہ کیا تھا پورو ورطی کمالا سرکار نے اس گھوٹالے کو اجاگر کیا تھا اور اس کی جانچ پر آرم کی تھی لیکن کروانا سنکٹ کی وجہ سے یہ جانچ رک گئی تھی اب شبراہ سرکار نے اس جانچ کو پناہ شروع کیا ہے اور پانچ سردیشتوں کی جانچ کمیٹی بنائی ہے اس جانچ کمیٹی نے ملکہ کا کام یوزنہ شروع کیا ہے لیکن اس یوزنہ پر نگر نگم کم بھیر نہیں ہے گاؤں گریب کسان اور نروہ گروہ گروہ باری ملکہ 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 کی یوزنہ سرکار کی جبینی یوزنہ یوزنہ کو لے کر سرکار چاہتی ہے کہ گاؤں کا وکاس ہو اور اس کے تحت جو پسو دھنے اس کو بچا جاتا لیکن اس کو معاملے کو لے کر روکا چھکائی کی بھوپیز بھگیل نے بنائی ہے سرکار چاہتی ہے سہری اور گرامین علاقے میں روکا چھکا کر پسو کو بچانے کی یوزنہ بنائی ہے اب تو گوبر کھریجنے کی یوزنہ اس کے مادنے سے بنا لیئی اس کا فائدہ نشی طرف سے ملے کرنے کی نیجمیداری نگر نگم کی ہے جو نوڑا لفصر کے روپ میں شہر میں کام کرے گا لیکن نگر نیم کے ادھکاری اس معاملے میں کوئی دھیان نہیں دے رہے کیونکہ سڑکوں پر ابھی بھی محوشی نجر آ رہا ہے سائد بک مپتری بھوپیز بھگیل کی یوزنہ کو لے کر کے نگر نیم کے ادھکار نگم بھیر نہیں نروہ گروہ گروہ بھروہ باری بھوپیز بھگیل کے چار چیناری یہ یوزنہ کو لے کر کے جمین پر جو یوزنہ لے کر بھوپیز بھگیل آیا ہے اس کے بعد اب یہ روکہ چینار کے تحضہ گائے کو بچانا ہے لیکن نشپنگر نگم کو بھی نجر نہیں آ رہا ہے موسم راگ نے ریوا خوشنگ آباد کے سیوا ان چار سنبھاگوں کے لیے چیتاؤنی کی جاری موسم راگ نے جاری کی چیتاؤنی آنے والے دو دنوں کے لیے جاری کی موسم بھاگ نے چیتاؤنی ایک دوران ہوا کی رفتار اپچھے ادھک ہو سکتی ہے لوگوں کو بھاری بھاری بھارش کے کازن ستک رہنا چاہیے بنگال کی خالی میں ایک کم دباو کا چھتر بننے جا رہا ہے جس کا اثر سنبھاگوں میں دیکھنے کو ملے گا سنبھاگوں میں راگ دانی سہی شڑول خوشنگ آباد ساگر میں ورشاہ ہو سکتی ہے موسم ویڈینیکو کے انصار بنگال کی خالی میں ایک کم دباو کا چھتر بننے جا رہا ہے اس سے آگے بننے کے بعد مانسون کی سکریت رائدانی میں پردیش میں دیکھنے کو ملے گی ورطمان میں پوری اتر پردیش اور آس پاس میں ایک اوپری ہوا کا چسوات بنا ہوا ہیں ریوہ سازر والی اور اوم چمبل سنبھاگ میں اتی ورشا کی چیتاؤنی جاری کی شیڈول جبل بھوپال حوش انگباد اندور اوم اجین سنبھاگ میں بھی ایلی جاری کر دیا ہے مانسون آتے ہی جیون است ویست ہونے کی تیجر سامنے آگئی ہے اب موسیق بھاگ میں چھے سنبھاگ میں اتی ورشا کی چیتاؤنی دیتے وے کہا سامنے کیا انہیتہ پردرشن پچھے اکیس دنوں سے لگاتار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ ہے جس کو لے کر کانگریز کار کرتاؤں نے بھوپال کے نیو مارکیٹ میں کار کو دھککا لگا کر پردرشن کیا اور بی جی پی سرکار پر کرونا کار میں جنتہ کے ساتھ سرکار پیٹرول اور ڈیزل کے داموں کو کم کرنے کی مانگ گھوپال سے اکسپریس ریپورٹر درگیش گپتہ ملنے جا رہی ہے کیلاز ویجائی ورگی کے دوارہ یہاں پہ نو کروڑ کی لگتہ سے بننے والے ایم سی کے بھون کے لیے آدھار فیلہ رکھی گئی نو کروڑ کی لگتہ سے اس دو منجلہ ایم سی کا نیرمان ہوگا اور لگ بیس ماہ اس کے بنانے میں لگیں گے جیلاز ویجوار ویجوار کہا کہ جاورا میں چکستہ سویدائیں بہتر ہو سکے گی اور انہوں نے نردی سدیا کہ اس دوران راجن پانڈے جاورا ویدائک کے دوارہ کہا گیا کہ جاورا کے لئے ایک انوپم سوگات اور بہترین چکستہ سویدائک جاورا کے شیطرواسیوں اور آس پاس کے شیطرواسیوں کو مل سکے گی اس دوران جاورا ویدائک راجن پانڈے کے علاوہ رتلا ویدائک چیتن کشیاب چانس سدیر گپتا گرامین ویدائک دلیف مکوانا مکے پر اوپس خیت تھے اس دوران قلاص ویجوار ورگی پترکاروں سے چرچہ کرتے کہا میں جائی کی سکتلام سے ایکس ریپورٹ آمیت نگام بڑوارہ پولیس کو ملی بڑی کامیابی بڑوارہ علاقے میں ہوئی دو بڑی چوریوں کا آج پولیس میں کیا خلاص دراصل پور میں چوری کو انجام دینے والے دو آروپیوں کو انکیج پولیس نے گرفتار کیا تھا جس سندے ہونے پر بڑوارہ پولیس نے دونوں آروپیوں کو ریمانڈ میں لے کاری پوست کی تو آروپی بڑوارہ چھتر میں دو چوری کر نا قبول کیا اور بتایا کہ پور میں مجھئی مگرام پنچائیز کے ساتھ کی لیگ ٹیوی ایو ملائک کلا دیسی سراب دکان سے سراب ان کی ایو پار کی تھی خلال بڑوارہ پولیس نے دونوں ہی آروپیوں کے خلاف سمبند دھاراو کے تحد مقدم در نیالے نے پیش کر دیا ہے بڑوارہ کو ٹیوی محمد اگر ساتھ ساتھ پوینجل شادیق پیٹی چاول کی جبتی کے معاملے میں جیلا پرشاشن بڑی چاروی دھلا پرشاشن نے چاول کو جبت کرنے کے بار چاول اکت کر کے گوڑاون میں رکھنے والے ویاپاری محاوی جین ویجی جین سوز سکور وار اور دیپا اگروا کی خلاف دارا چار سو بیس پرکرن ڈرڈز کیا ہے وہ یا بڑکاری معاملے کی جائج میں جتے ہیں کہ آپ ڈرڈز نے نیمچ کی چین سانے میں چار وی آپاری کی خلاف 2420 میں پرکرن ڈرڈز کروایا ہے ایک سپریس ریپورٹر ویقاس راوشن بے نیمچ والیر میں لگاتار بڑھتے کرونا کے سنکرون کو دیکھتے ہوئے اب دھرگر جا کر ایک سواث پریچھن وہ پائے جسے سونے ستھ ہو سکے کہ کہ کسی کو کورونا سنکرون کو نہیں در سل میں مکھ سمیچھا کا دائیو تنیو رہے ورشت فرشاہ سنکرون سر 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 سنکرون کو سنن ستھ کرے اس آج اس کے بات سے فرشاہ اس کی تیاریوں میں جھوٹ گیا حالانکہ ابھی گوالیر میں پول ٹیسٹنگ کی جا رہی لیکن جس طرح سے ایک جولائی سے دور ٹو دور جا کر لوگوں کا سواسی پریشن ہوگا یہ اپنے آمین کارگ سابس ہوگا والیس ایکسپریس ریپورٹر دنو سر اور اسی کے ساتھ ایکسپریس ریپورٹر میں اتنا ہی خبرہ لگاتا ارشوار ہیں دیکھتے رہیے سوراج ایکسپریس ریپورٹر